کیا آپ جانتے ہیں کہ لوہا جو کہ کسی نہ کسی طرح ہر انسان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اسے آسمان سے زمین کی طرف نازل کیا گیا تھا ہم حیران ہوتے ہیں جب ہم صورت حدید کی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل جبکہ نازل ہونے والے چیز تو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے جیسے وحی کا نازل ہونا یہ بھی اوپر آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے اسی طرح انزلہ من السماع ماء لوہے سے آنے کو ہم خود دیکھ کر یقین کر کہ یہ واقعی اوپر سے زمین پر آتی ہے لیکن اللہ تو قرآن میں لوہے کے لئے بھی انزلن الحدید یعنی لوہے کو نازل کیا اس بات کو ایک مسلمان تو چاہے سمجھ نہ بھی آئے مان لے گا لیکن بات یہ ہے کہ کیا لوہہ آسمان سے زمین کی طرف آیا ہوگا قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کا ہر حرف ہر نشانی حق اور سچ ہے اور یہ آیت بھی معزہ ہے کہ لوہے کو نازل کرنے کی بات حق ہے جو قرآن کے ذریعے پروردگار نے صدیوں پہلے انسانیت کو بتا دی اور جدید فلکیاتی انونشن نے اب انکشاف کیا کہ یہ لوہہ خلا میں بہت بڑے سیارے سے آیا سہزانوں نے اب اس راز کو پا لیا کہ صرف زمینی لوہہ نازل نہیں ہوا بلکہ پورے نظام شمسی کا لوہہ خلا سے ہی آیا تھا لوہے کی فارمیشن اور تشکیل کے لیے کئی ملین ڈگری ٹمپریچر درکار ہوتا ہے جبکہ سورج کی گربی بھی لوہے کی تشکیل اور فارمیشن کے لیے بہت کم پڑ ساتمی صدی میں ساتمی صدی میں تو یہ ریسرچ اور معلومات کسی کو بھی نہیں لیکن ساتمی صدی میں ہی یہ بات زبردست طاقتور اور قدرت والے اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دی کہ وَأَنْزَلَ الْحَدِيد ہم نے لوہے کو سینٹ ڈاؤن یعنی نیچے بھیجا یا نازل کیا اور فرمایا اس لوہے میں پائدے ہیں بیسمی صدی میں مشہور میکرو بیالوجیس میکل ڈینٹن نے اپنی کتاب نیچر ڈیسٹنینی میں لوہے کے بینیفٹ کے بارے میں لکھا کہ تمام دھاتوں کی نسبت لوہہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے زمین کے اندر اس کے بیچ میں پگل ہوا لوہ جو ایک ڈینمو کی طرح کام کرتا ہے اور زمین کا مکناطیسی میدان یا میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے پھر اس سے وان ایلن ریڈیشن بیلٹ بنتے ہیں جو زمین کی سطح کو تابکاری سے محفوظ بناتے ہیں لوہے کے ایٹم اگر زمین کے اندر نہ ہوں تو کائنات میں کاربن پر مشتمل زندگی نہ ہو کوئی سپر نووہ نہ ہو کوئی میگنیٹک فیلڈ نہ ہو کوئی وان ایلن ریڈیشن بیلٹ نہ ہو آزون لیئر بھی نہیں ہوگی اگر لوہہ نہ ہو تو خون میں ہیمو گلوبن بنانے اور اکسیجن کے رد عمل کو روکنے کے لیے کوئی دھات مجسر نہ ہوگی پروردگار نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا لوہے میں لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہے